پی آئیے میں کمالات ہونے لگے پابندی کے باوجود ایئر ہوسٹس کینیڈا پہنچ گئی فریحہ مختار کینیڈا جا کر غائب فریحہ مختار کو دوہزار پندرہ میں کرنسی اور موبائل فون سمگل کرنے پر معتر کیا گیا تھا نئی حکومت نے عوام پر گیس بومگ گرا دیا گھریلی اور کمرشل ساریفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں دس سے ایک ست انتالیس پیسے تک اضافہ روٹی اور نان کی قیمتوں میں اضافہ کا امکان عوام پھٹ پڑے گیس کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا مہنگائی کا توفان آئے گا حکومت پیسلا واپس لے شہریوں کی اپی بیجلی کے بعد گیس بھی مہنگی آٹا بروائلر اور سبزیاں بھی مہنگی نئی حکومت کے عوام کو مہنگائی کے جھٹکے بروائلر 17 روپے فی کلو مہنگا قیمت 155 روپے فی کلو تک جا پہنچی تیمارٹر 80 روپے اور لیمو کی ڈبل سینچری سمارٹ پونز اور سگرٹ پہنگے اٹھارہ سو سیسی گاڑیوں پر درامدی ڈیوٹی میں اضافہ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نے گیس کیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ غریبوں کو سہانے خواب دکھانے والے حکومت میں آ کر تبدیل ہو گئے مہنگائی کا کورا برساتے ہوئے حسد عمر کو اپنے اعلانات یاد نہیں رہے نارے لگانے والوں کے پاس نئے پاکستان کے لیے کھوکھلے دعوے کے سوا کچھ نہیں سی اینجی اسوسییشن میں گیس اضافہ مسترد کر دیا پہلے ہی سی اینجی کا استعمال کم ہو چکا پندرہ روپے کلو لیٹر مہنگی ہو جائے گی سی اینجی اسٹیشن کے بندش کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا چیئرمن سی اینجی اسوسییشن گیا سپراچہ حکومت کی ناکام پولیسی کا خمیازہ غریب عوام کو بگتنا پڑ رہا ہے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع نولی کی سلمہ سادیت امور نے قرارداد جمع کرائی حکومت سے گندم کی سپلائے بحال کرنے اور آٹے کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ پاکر اب ہاؤزنگ سوسائٹی سکینرل سوسائٹی کے ڈیپٹی ایڈمیسٹریٹر سمیت متعدد پروپٹی ڈیلرز کی گرفتاریوں کا امکان ڈیپٹی ایڈمیسٹریٹر اور پروپٹی ڈیلر آسیف تیلی کی کرپشن کے خلاف نیب کو تھوش شواہد موصول نیب نے ایک روز قبل پاکر اب سوسائٹی کے دفاتل کو سیل کیا تھا ایک لاکھ تیرانوی ہزار کرنال آرازی سکینڈل ہائی کورٹ کے حکم پر تمام ملزیمان کے خلاف مقدمہ درج ایس اچو اسلامپورا نے ایف آئی آر کی کوپی عدالت میں جمع کر آ دی عدالتوں کو بدنام کرنے والے تمام ملزیمان کو فوری گرفتار کیا جائے جسٹیس ایلی اکبر قریشی کے ریمارکس ڈی ای جی انویسٹیگیشن کو تیس روز میں مقدمے کی تبتیش مکمل کرنے کا حکم دنیا میڈیا گروپ نے سب سے بڑے ارازی سکینڈل کو بے نکاب کیا تھا سیکیورٹی کے نام پر سڑکوں کو بلوک نہیں کیا جا سکتا حمزہ شہباز کی رہائشکہ کے باہر قائم رکاوٹے ہٹائی جائیں ہائی کورٹ کا حکم آئی جی پنجاب اور سی سی پیوں سے مل درامت کی ریپورٹ پچیس سپٹیمبر تک طلب کر لی مورل ٹاؤن پولیس کی بڑی کا روائی موٹر سائیکل اور کار چوری میں ملویس پانچ گینگ زیرفتاد ملزیمان سے اٹھارہ گاڑیاں اٹھالیس موٹر سائیکلز برامر گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کی مالیت دو کڑو روپے ہیں ملزیمان کی قبضہ سے بارداتوں میں استعمال کیا جانے والا اسلحہ بھی برامر سبائی وزیر سہت کی سبائی ہلتھ کانسل کی تشکیل نوک ہدایات رکھے یاسمین راشد کی زیر صدارت میکمہ پرائیوری اینڈ سیکنڈری ہلتھ کا اجلاس صبح بھر کے بی ایچ یوز کی کارکردگی ریپورٹ سلف کر لی میکمہ جنگلات میں انقلابی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے صبح وزیر جنگلات سبتین خان کی زیر صدارت اہام اجلاس میکمہ امور پر تباہت لے خیال تجاوزات کے خلاف آپریشن کہاں کہاں ہوا کتنی زمین با گزار کر آئی کتنے پلازیں مسمار ہوئے وزیر بلدیات نے بلدیہ عظمہ کے تمام افسران کا اجلاس طلب کر لیا میر نظرانداز اجلاس میرا بولایا میرے بغیر ماتحت افسران کا اجلاس سمجھ سے بالاتر ہے میر کا شکمہ پنجاب میں ریلوے کی تین لاکھ باسٹھ ہزار کینال ارازی پر قبضہ لاہور میں ریلوے کی نو ہزار پانسو اکتر کینال ارازی پر قبضہ مافیا کا راج عدالتی حکوم پر پنجاب کے چھتیس ازلا کی ریپورٹ محکمہ ریونیوں میں جمع حمزہ شہباز کی شاہ آلمی میں یوسی چیئرمین عارف نسیم کشمیری کے دفتر آمد حمزہ شہباز کا عارف نسیم کشمیری سے ان کے بھائی کی وفات پر اظہار تازیر فکہ واریت کے خاتمے کے لیے ایک دوسرے کے مسلک کا احترام سب پر لازم ہے گوینر پنجاب چودری سرور سے حسن کازمی کی قیادت میں تیری کے نفاظ فکہ جافریا کے وفت کی ملاقات گوینر پنجاب سے امریکی کاؤنسل جنرل کی بھی ملاقات دو طرف آمور پر تباد لے خیال ٹھیکے داری نظام نامنجور پیرا میڈیکل سٹاف سراپا احتجاج سروس اسپتال میں میڈیکل سٹاف کی ہڑتال کام چھوڑ دیا مستقل کرنے کا مطالبہ احتجاج کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات آشیان اکبال سکینڈل فواد حسن فواد کا یا کم اکٹوبر تک جسمانی ریمانڈ منظور نیب نے ملزم فواد حسن فواد کو احتساب عدالت میں پیش کیا ایل دی اے میں نو ارب سترہ کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس احتساب عدالت نے شریک ملزم آسف ملک کا دو اکٹوبر تک جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا نندی پور پاور پروجیکٹ میں بائیس ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ ملزم گلام شبی بارہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے تاخیر کرنے پر سو روپے فی فائل جرمانہ رقم ڈیم فنڈ میں جائے گی ڈی جی ایل ڈی اے نے افسران کے لیے سزا تجویز کر دی آمنہ عمران کی دوسرے روز بھی کھولی کا چہری لوگوں کے مسائل سنیں ایڈیشنل ڈی جی کو ون وینڈو پر کاؤنٹر قائم کرنے کا حکوم گرہ فروشی ہرگز برداشت نہ کی جائے ڈیپٹی کمیشنر انوارو لحق کی زیرہ صدار پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا جلاس پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو چھوٹی دکانوں کے ساتھ بڑی سٹورٹس کو بھی چیک کرنے کی ہدایات ناکس کارکردگی والے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو سرینڈر کر دیا جائے ڈیپٹی کمیشنر بڑے گھروں سے لکشری ٹیکس وصول کرنے کا معاملہ مہت میک سائز نے دھائی ماہ میں ستر لاکھ روپے سے زائد کی ریکاوری کر لی شہریوں کو لکشری ٹیکس ہدایگی کے لیے تیس سپٹیمبر تک کی محلت مزنگ پولیس کا جووے کے اڈے پر چھاپا درجن سے زائد ملزم گرفتار دعو پر لگی رقم برامت مقدمہ درج سندر پولیس کی کارروائی مقصود ارخ بلہ منشاعت فروش کی رفتار ایک کلو سے زائد چرس برامت تاہیر جعوید ملک کی زیر سدارت لاہور چیمبر کی اگزیگیٹیو کمیٹی کا آخری جلا سالانہ انتخابات اور کاروباری مسائل پر تبار لے خیال علام اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نیشنل کالیج او پارٹس میں سیمینار پرنسپل نسی اے مرتضا جعفری ڈاکٹر ریفت حسن اور جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جعوید اقبال نے فکر اقبال پر روشنی ڈانی جبیریہ خان قومی ویمن ٹیم کی کپتان مکر دوارہ بنگلہ دیش اور آسٹریلیا کے خلاف قومی ٹیم کی قیادت کریں گی ویمن ٹیم یکم اوکٹوبر سے چار ٹی ٹوینٹی میچس کی سیریز بنگلہ دیش کے خلاف ہوگی کائی دیازم ٹروفی کا مارکہ لہوڈ بلوز واپٹا کے خلاف فولو آن کا شکار واپٹا کے تین سو چھبیس رنز کے جواب میں لہوڈ ایک سون چارس رنز بنا کر آؤٹ بیٹھا لہجہ آواز بے مثال چار اچھ رو بعد دی استاد امانت علی کی آواز کی گونج پٹیالہ گھرانے کے عظیم گائی کی آج چوالیسنی بھرسی ہے